بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ ہر ہر چیز میں دوسروں کے ساتھ جلن کا شکر رہتے ہیں اور ایسے لوگوں کو حاسد کہا جاتا ہے جیسے سورہ ناس کے اندر فرمایا وَمِن شَرِ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدٍ جب حاسد حسد کرنے لگے اس کے شر سے بھی اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانتے ہیں تو حاسد انسان جو ہوتا ہے جب اس کو حاسد کی بیماری لگ جائے تو یہ ایسی بیماری ہے کہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوٹی نہ دنیا کا نہ آخرت کا اس لیے کہ دنیا کے اندر ہر وقت وہ الجھن کا شکار جلن کا شکار ہوتا ہے اپنی زندگی کو جھانکے تب بھی اس کو پریشانی کے میری حالت کوئی اچھی نہیں اور دوسروں کے پاس کوئی اچھی چیز کوئی نعمت کوئی بہتری دیکھے تب بھی اس کو الجھن کے گی اتنی اچھی حالت کے اندر کیوں ہے جس میں میں نہیں ہوں اور ہر وقت دوسروں کی بدخواہی ہی چاہتا رہے گا کیونکہ حاسد تو کہا ہے اسی شخص کو جاتا ہے کہ دوسرے کی کوئی نعمت کوئی اچھی حالت دے کر دل کے اندر یہ تمنا کرے کہ یا اللہ یہ نعمت یہ اچھی حالت مجھے ملے یا نہ ملے لیکن اس سے چھین کر ختم کر دے اور اس کو بھی نہ ملے یہ ہوتا ہے حسد اور یہ ایسی بیماری ہے جو انسان کو بہت بڑے بڑے نقصانات کے اندر مبتلا کر دیتی ہے شیطان وہ جنت سے نکالنے والا یہی حسد کی بیماری تھی کیونکہ جب اللہ تعالی نے سارے جنات کو دنیا سے ختم کر دیا تھا پہلے تو اس زمین کے اندر جنات ہی رہا کرتے تھے لیکن جب اللہ تعالی نے ان کو اپنے حکم کے ساتھ ختم کر دیا اور ان جنات میں سے صرف ابلیس کو اپنے ہاں بلا لیا تو ابلیس کے دل کے اندر یہی خیالات ہر وقت گردش کرتے رہتے تھے کہ میں سینئر ہوں ایک مرتبہ زمین کے اندر رہ چکا ہوں اب جب بھی خلافت ملے گی زمین کے اندر جب بھی کوئی مخلوق رہے گی تو اس کی سرداری اور اس کی حکومت زمین کی ساری مجھے ہی ملے گی لیکن اللہ تعالی کی تقدیر کے اندر کچھ اور تھا انسان کو ہی خلافت مقدر تھی اس لئے اللہ تعالی نے حضرت انسان کو پیدا فرمایا حضرت آدم علیہ السلام تو اسلام کے مجسمے کو پیدا فرمایا اور جب سجدے کا حکم دیا اس جدول آدم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو جو نورانی مخلوق تھی جو ہونہوں سے بلکل پاک تھے نافرمانی سے پاک مخلوق تھی فرشتوں کی مخلوق انہوں نے تو فوراً فسجد الملائکت کلہم اجمعین فسجد الملائکت کلہم سب نے فرشتوں نے اسی وقت سجدہ کر دیا لیکن اللہ ابلیس ابا وستقبرا وکان امیل کافرین ابلیس نے کہا کہ میں اس کو سجدہ کرنے والا نہیں ہوں وجہ وجہ وہی حسد تھا کیونکہ دل کے اندر جو اس نے خیالات پکائے ہوئے تھے کہ میں نے ہی سردار بننا ہے زمین کے اندر میں نے ہی اترنا ہے تو ان خیالات کی وجہ سے اپنے جو خود ساختہ جو پروگرام تھے ان کی خلاف ورزی ہو رہی تھی اور وہ سار پروگرام انسان کے مقدر میں آ رہے تھے تو اسی وجہ سے جلن کا شکار ہو گیا حسد کا شکار ہوا تو اللہ تعالی نے اسی وقت اس کو مردود بنا دیا فرمایا اخرج منہ فإنک رجیم آج سے میری بارگاہ سے نکل جا تو اب مردود ہے لعین ہے وَإِنَّا عَلَيْكَ لَعْنَةِ لَعْمِدِّن قیامت تک تجھے لعنتی پڑتی رہے گی فٹکار ہی پڑتی رہے گی تو شیطان کو بھی یہی تکبر اور یہ حسد جو تھا وہی لے دوبا تو ہر انسان کے اندر بھی جب کوئی تکبر آ جائے یا حسد آ جائے یہ دو ایسی بیماریاں ہیں جو انسان کو کسی بھی قام کا نہیں چھوڑ دی اور دنیا کے اندر بھی الالجن کا شکار اور ٹوٹی پوٹی جو دو چار نیکیاں انسان کی ہوتی ہیں وہ بھی اسی حسد کے اندر حسد نیکیوں کو اس طرح تباہ کر کے ختم کر دیتا ہے جلا دیتا ہے جس طرح کے آگ لکڑیوں کو خواہ کر ختم کر دیتا ہے جلا دیتا ہے اس طرح حسد بھی انسان کی نیکیوں کو آہستہ آہستہ ختم کر دیتا ہے سمجھو کہ حسد جو ہے یہ انسان کی نیکیوں کے لیے ایک دیمک ہے جب حسد شروع ہو جاتا ہے تو انسان کی نیکیوں کو دیمک لگنا شروع ہو جاتا ہے جیسے ہی حسد بڑھتا جاتا ہے تو وہ دیمک نیکیوں کے اندر بڑھتا جاتا ہے بلکل کھوکلا کر کے ان کو ختم کر دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں دوسری جیسے آتی ہے غبتہ غبتہ کیا ہے؟ غبتہ یہ ہے کہ کسی کی اچھی چیز کوئی نعمت دے کر انسان دل کے اندر یہی توقع یہی شوق اور رشک کرے کہ یا اللہ اس کو مبارک جو چیز تو نے دی ہے اس کو اس سے بڑھا کر دے لیکن مجھے بھی ایسی نعمت عطا فرما یہ اس طرح کا رشک کرنا اور اس طرح کی اپنے لیے نعمت کی دعا کرنا لیکن دوسرے کی بدخواہی نہ ہو دوسرے کے لیے زوال نعمت کی دعا نہ ہو تو یہ غبتہ کلاتا ہے اس کی شریعت کے اندر اجازت ہے اور اس کے اندر کوئی بھی ممانات نہیں ہے اور یہی چیز جو شریعت کے اندر مندو ہوئے اچھی چیز ہے اس کے اندر کوئی بھی قبعات نہیں ہے باقی وہ پہلی چیز حسد یہ انتہائی برنی چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالی انسان کی بڑی بڑے جو مقامات بڑے بڑے جو مراتب ہوتے ہیں ان کو بھی زوال دے دیتا ہے اور پھر انسان دنیا کا رہتا ہے ناخرت کر رہتا ہے اللہ تعالی ایسی محلق امراض سے مولک بیماروں سے ہمیں نجات دے اللہ تعالی ہمیں پناہ میں رکھے